سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو ہماری نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حال چل ہے میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج بات کریں گے جو گائے اور بھینس کے چھوٹے بچڑے ہوتے ہیں ان کو ہماری گورنمنٹ کے جو لائف سٹاک کا محکمہ ہے وہ دودھ چھ ماہ تک ریکمنٹ کرتا ہے کہ لازمی اس کو دودھ چھ ماہ تک پلایا جائے پھر جے جانور جا کے کار آمد ہوگا جبکہ ترقی آفتہ ممالک میں کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آج بات کریں گے اور پاکستان میں بھی اب جدید طرز کی ڈیری فارمنگ شروع ہو رہی ہے سوشل میڈیا کی بدولت کیونکہ گورنمنٹ کا جو کوئی بھی اقدام اس چھوٹے میں آپ کو دور درازت تک نظر نہیں آئے گا تو آج کل جو سوشل میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہے فیس بک وغیرہ یوٹیوب کے اوپر یا پھر کوئی اس کے علاوہ اور بھی جو پلیٹ فارم ہیں تو آج ہم آپ کے ساتھ ایک ونڈا آپ کو بتائیں گے سٹارٹڈ فیڈ جس کو آپ کہتے ہیں چھوٹا جو کٹا ہوگا اس کو آپ یہ دو ماہ تک کھلائیں گے اور روزانہ کا جو ہے وہ چار کلو دود آپ کا بچنا شروع ہو جائے گا تو تین سے چار کلو دود آپ کو بچنا شروع ہو جائے گا اور جو فارمر ہے پر جنور اس سے آپ کو اچھی انکم آنا حاصل ہو جائے گی آپ کی انکم میں اضافہ ہوگا تو اسی کیو پر آج بات کریں گے سب سے پہلے میں اپنا تعرف کروا دوں میرا نام ہے ترک چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈی جی اف دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تو سب سے پہلے میں آپ کو کاف سٹٹرڈ جو فیڈ ہے شروع سے یہ دی جاتی ہے اس کا فارمولا بتا دوں مکعی کا دلیہ دس کلو آپ نے لینا ہے چوکر گندم پانچ کلو لینا ہے اور میز گلوٹن جو ہے وہ پانچ کلو کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر میز گلوٹن دستیاب نہیں ہے تو ایسی جگہ پر کھل جو ہے کھل بنولا اس کو پیس کر آپ اس فارمولے میں ڈال سکتے ہیں اور اس کی جو پسائی ہے کھل کی وہ آپ جو جس چکی سے پاٹا پسواتے ہیں اس کی جالی نکلوا دیں اور اوپر سے اس کو ڈالان شروع کر دیں تو وہ اس کو پیس دے گی پھر بعد میں آپ اس میں اس کو مکس کر سکتے ہیں بچڑے کو مانگ کے فل دو تھن دودھ کے ساتھ اس کاف سٹٹرڈ ونڈا کھرلی میں پانی کے برطن کے ساتھ رکھیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے ہر وقت حسب ضرورت کھا سکے جب ایک کلو کاف سٹٹرڈ زنہ خانہ شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اوجلی کے باقی نامکمل حصے کاف سٹٹرڈ فیڈ کی وجہ سے جو ونڈا آپ نے دیا ہے اس کی وجہ سے دو ماہ میں مکمل ہو چکے ہیں اب اس کو ماہ کے دودھ کی ضرورت نہیں یہ سٹٹرڈ فیڈ سٹٹرڈ ونڈا اور خوشک چارہ یا سبس چارہ پر دودھ سے زیادہ بہتر وزن کر سکتا ہے کاف سٹٹرڈ سے دو ماہ کے بعد ماہ کے دودھ کی ضرورت ختم فارمر کو ارزانہ چار کلو کی اضافی آمدن چار سو روپے یا آپ اگر آپ کا ریٹ کم ہے تو آپ کم کر سکتے ہیں ساٹھ روپے ہے پچاس روپے ہے اور کئی علاقوں میں دودھ کا ریٹ ابھی بھی پنتالیس روپے ہے لیکن کراچی میں تقریباً سو روپے ہے جس سے دو کلو رزانہ سٹٹرڈ فیڈ کی قیمت پچاس روپے اور بھینس کے لیے پانچ کلو ونڈا ڈیڑھ سو روپے اس دودھ کی بچت سے مہیا کر کے بھینس کے دودھ میں دو کلو دودھ کا اضافہ اور مفت میں رزانہ آپ کو صافی جو ہے وہ ونڈے کے نکال کے سٹٹرڈ فیڈ اور بھینس کے ونڈے کے خرچہ نکال کے بھی تین سو روپے آپ کو ایکسٹرا بچنا شروع ہو گئے جو پہلے نہیں بچتے تھے پہلے جو بھی آپ کو بچتا تھا وہ اس تین سو کے علاوہ یعنی کہ مہینے کا نو ہزار روپے ایک جانور کا محکمہ لائف سٹارک اب بھی اس کی بجائے فارمر کو جانور کا پورا دودھ چھ ماہ تک پلانے کی پولیسی پر کاربند ہے جو کہ عام فارمر کے معاشی حالات کے تحت ممکن نہیں عمر کے ساتھ ساتھ بچلے کی دودھ کی ضرورت چھ ماہ تک ایک فیصد بالحاز وزن جو چھے کلور رزانہ ممکن نہیں پوری دنیا میں آپ جدر بھی جائیں گے گائے کا دودھ جو ہے یا پھر بھینس گرہ ہے اس کو جو اس کا بچہ ہوتا ہے دو دن بہلی کے دودھ اور چالیس دن تک دودھ دیتے ہیں اس کے بعد اس کو پھر وہ الگ کر دیتے ہیں وہ صرف چالیس دن تک دودھ دیتے ہیں اور پھر اس کو جو سٹارٹڈ ونڈا ہے اس کے اوپر لے کے آتے ہیں اور ان کے جو بچلے ہیں ان کا جو وزن ہوتا ہے وہ بھی بڑا شاندار اس کے ریزلٹ آتے ہیں میں بیرونے ملک جو جسے اسٹریلیا ہے یا امریکہ وغیرہ ان کانٹریز کی بات کر رہا ہوں تو اگر کٹی ہوگی کٹے کی جگہ پر تو وہ پندرہ ماہ میں وہ بھی گبن ہو جاتی ہے تو بد قسمتی سے ہمارے ملک میں جو لائف سٹارک جو ہمارے بیٹھے ہیں وزیر یہ ابھی تک جو کاف سٹارٹڈ ونڈا اور سیلج وغیرہ پر جو ہے اس کے ذہنی طور پر مخالف ہیں گورنمنٹ کے اگر کنٹرول میں ہوتا سوشل میڈیا پاکستان میں نہ ہوتا تو لوگوں کو سیلج کا پتہ ہی نہ ہوتا کہ سیلج کیا چیز ہے تو پاکستان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم دنیا سے سو سال پرانے طریقے پر جو ہے ابھی بھی کاربند ہیں ابھی بھی اسی طریقے کے اوپر چل رہے ہیں ہمارے آپ ویلجز دیریا میں جائیں جتنے بھی دہاتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے اس بات کا کہ سیلج کوئی چیز ہوتی ہے یا ونڈے بھی کوئی چیز ہوتی ہے ان کے فائدے کیا ہیں وہ اس کو ایک ایکسٹرا جو ہے وہ سمیتے ہیں کہ یہ اوپر ہمارے بوجھ آ گیا ہے اس سے بوجھ نہیں آتا اس سے آپ کی جو ہے گوشت میں اور دودھ میں اضافہ ہوتا ہے آپ کی آمدن میں اضافہ ہوتا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویڈس اپ میں لازمی شیئر کریں اپنا بہت سا خیار رکھنا پھر ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ